ہیلو ایوریون کیسے ہیں آپ سب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بلو ڈرائر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں بال بلکل سیدھے ہیں اور اس میں بلو ڈرائر کے دورہ آپ کس طرح سے بالوں میں اچھا سا نیچرل سا ویب لا سکتے ہو تو سب سے پہلے ہم کیا کریں گے بالوں کو اچھے سے کلین کر لیں گے یعنی کی شیمپو وغیرہ کر لیں گے بالوں میں آئلنگ نہیں ہونی چاہیے اگر آئلنگ ہلکی بھی لگ رہی ہے تو بلو ڈرائر سے پہلے بالوں کو ش نیچے سے ہی اسٹرر کریں گے اور آپ으로 دیں گے نیچے سے ہی لوڈ رائر کرنے کے لئے لا ghee بریکٹیس کر دی کے بعد دانا ہوج神شقدہ Products اور کس طرح سے آپ کو ڈرائر چلانا ہے اپرسے نیچے سے لائیں گے پہلے بالوں کو ایک اک لئر کو اوپ ایسے نیچے تھک لائیں گے اور بالوں میں you کریں گے اس کے بعد قرب دیتے جائیں گے آپ دھیرے دھیرے جب اس کی پریکٹس کریں گے نا بلو ڈرائر لگانے کی تو وہ آپ کو آتا رہے گا اور ایک ایک لیئر لیتے جائیں گے اور اس طرح سے جیسے آپ دیکھ رہو نا بریس کیسے گھما رہا ہے اس میں مین یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کس طرح سے بریسنگ کرنی ہے اس کے لیے آپ کو نا راؤنڈ شیپ کے بریس چاہیے ہوں گے اور بیچ سائز کے چاہیے ہوں گے نہ زیادہ موٹا ہو نہ ہی زیادہ بہت ہی پتلا بریس ہو جب آپ بلو ڈرائر کرتے ہو تو آپ کے بریس بھی اچھی کوالٹی کی ہونا چاہیے اس کے بعد کیا کرنا ہے جس جس لیئر پہ آپ کو ڈرائر لگا دیتے ہو اس کو گھما کر کے موٹ کر دینا ہے اور سیکسن پین سے یا پھر اس طرح سے پین سے اس کو اس طرح سے سیکیور کر دینا ہے جب آپ ایسے کرتے ہو اور اس کے بعد جب آپ بالوں کو کھولو گے آپ کے بال بہت اچھے سے سیٹنگ رہیں گے جیسے آپ نے ایک لیئر میں کر دیا ہے نا ایک لیئر کو آپ نے ڈرائر سے کر دیا اس کے بعد آپ کو سیکشن پین سے اس کو سیکیور کر دینا ہے اور اوپر کی لیئر کھول کر کے کرنی ہے یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے آپ کرتے جاؤ گے تو اس کی آپ پریکٹس کرو جب آپ پریکٹس کرنے لگو گئی تو آپ کا بریس اور آپ کا ہاتھ اس طرح سے موو ہونے لگے یہ دیکھیں اس میں بھی ہو گیا اس کو بھی سیکشن پین سے سیکیور کر دیا اب دوسری لیئر کھولی اگر آپ کے بعد اسٹیپ کٹنگ کے ہیں تو آپ کو اس طرح سے ہی لگانا پڑے گا ایک ایک سیکشن کو لینا ہوگا اور ڈرائر سے بالوں کو بریس کی مدد سے بانکے ایسے لگانا ہوگا بہت سارے لوگ اس طرح سے بریس سے بھی کر دیتے ہیں کہ مطلب ایک بریس لگایا اس کو لگا کر کے چھوڑ دیا پھر دوسرا بریس لیا سیکشن پین سے نہیں کر رہے تو بریس سے بھی کر سکتے ہیں ہم آئے ابھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اس طرح سے کر لیتے ہیں کہ ایک دو تین بریس کی مدد سے مطلب ایک بریس لگا کر کے بالوں میں چھوڑ دیا پھر دوسرا بریس لگا کر کے چھوڑ دیا گھما کر کے سیکشن پین لے گی جیسا ہوتا ہے کہ کلائنٹس کے بال کیسے ہیں اس حساب سے ہم لوگ بلو ڈرائر لگاتے ہیں کئی بار ہم لوگ اسٹیٹ ہیئر پر بھی بلو ڈرائر کرتے ہیں کہ بالوں کو گھما کر کے اندر کی طرف موگ کرنے کے لیے یہاں پر ہی اس طرح سے کرتے ہیں یہ دیکھیں جیسے اسٹیپ کٹنگ میں بلکل ڈیفرنٹ طریقے سے ہوتا ہے اب اوپر کی لیئر لیں گے اب اس میں لگائیں گے آپ اس کی پریکٹس کریے اور اگر آپ پالر کا پورا کورس کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل سے سیکھ سکتے ہیں میرے چینل سیما جیٹلی اور آلو جیٹلی پر میں وینڈرز ڈے فرائی ڈے اور سٹر ڈے کو مارنگ میں ساڑھے گیارہ بجے لائیو آ دوں یہاں پر میری لائیو کلاسز چلتی ہیں جس میں آپ آسانی سے سیکھ سکتے ہیں اور خود کا پالر کھول سکتے ہیں اس کا کوئی بھی چارج نہیں ہے فری چارج ہے بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ویڈیو کو دیکھنا ہے اس سے آپ پھر بیٹھے سیکھ سکتے ہیں کافی لوگوں نے سیکھا ہے اور خود کا پالر کھولا ہے اور یہاں پر آپ کو سارٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا کیونکہ آپ کسے سیکھ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کو سارٹیفیکٹ بھی دیا جائے گا جب پورس پورا ہو جاتا ہے نائنٹی ڈیز کی کلاس کا ایک بار میں پورا پورس کٹ چکی ہوں ایک بار پھر سے اب شروع کرنے والی ہوں تو آپ میرے ساتھ جھوڑے رہے ہیں ویڈنز ڈے فرائی ڈے سٹرنے ڈے کو مارننگ میں صبح ساڑھے گیارہ وزے اس طرح سے آپ دیکھو کس طرح سے یہ جو ہے بلو ٹرائر کے لیے آپ کو بریس چلانا ہے ہاتھ چلانے ہیں تو بس یہ لیئر ہو گئی اور اب ہم آگے کی طرح بڑھ رہے ہیں اور موو کر رہے ہیں اور اب آگے بھی ہم اسی طرح سے اپلائے کریں گے ایک ایک لیئر لیتے چاہیں گے تو پورے بالوں میں اور اس سے بال بہت سندھا لگتا ہے اور یہ جو ہے کتنی دیر تک رکھتا ہے یہ کافی ٹائم تک رکھ رہتا ہے جب تک آپ شامپو نہیں کریں گے دو تین دن تب تک یہ ڈرائر سیٹنگ آپ کے بالوں میں رہتی ہے اس کا چارج کیا لینا ہے اس کا چارج آپ ساڑھے تین سو سے اوپر کا ہی لوگ ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی جیدہ لگتا ہے ساڑھے تین سو سے اوپر لینا ہے جیسے میرے اتنے بال ہیں تو آپ ساڑھے تین سو یا پان سو روپے کے بیچ کر لے سکتے ہو اور آپ کی ایریا پہ ہے کہ آپ کا کیسا ایریا ہے وہاں پر آپ اپنے ایریا کے حساب سے بھی اس کے پرائز رکھ سکتے ہو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا پالر چل رہا ہے آپ نے کھول لیا ہے اور چل نہیں رہا ہے تب بھی آپ میرے چینل پر اتنے سارے ویڈیو میں نے ڈالے ہوئے کہ آپ اپنا پالر کیسے چلاؤ اس کے لئے آپ کو کیا کیا کرنا ہوگا اگر آپ نے کھول رکھا ہے یا اگر آپ کھولنے کی سوچ رہے ہیں اور آپ اپنے کلائنٹس کو کیسے باندھیں کیسے ان کے ساتھ بیئے کر تو یہ ساری نالج آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور کتنا پیسہ لگے گا سٹارٹنگ میں کیا کیا جروری سامان لینا ہے آپ کو ساری نالج آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی کیا کیا سامان سے آپ اپنا پالر سٹارٹ کریں کتنی مسینے خریدیں کتنا پیسہ لگائیں ساری نالج آپ کو میرے چینل پر مل جائے گی اور میں جب لائیو آتی ہوں تب بھی بتاتی ہوں کہ آپ کیسے چیزیں رکھیں کتنے کم پرائس سے اپنا پالر کھولیں تو دیکھئے باتوں باتوں میں اس طرح سے سارے بالوں میں ہو گیا ہے اب آگے کے ایک دو لیئر رہ گئے ہیں اگر وہ سائیڈ کی پارٹنگ کریں تو سائیڈ میں ہم اس کے لیئر لے کر مطلب آگے کی لیئر لے کر اس طرح سے ڈرائر سیٹنگ کر دیں گے اور تھوڑا سا ایسے لگائیں گے پہلے آگے کی طرف گھما کر کے لگائیں گے پھر پیچھے کی طرف اس سے کیا ہوتا ہے کہ بالوں میں گھناپن کافی اچھا جاتا ہے اور تھوڑا سا جیسے ہوتا تھا آگے سے اٹھے اٹھے سے پال وہ اچھا ساس یہ پا جاتا ہے آگے کے بالوں میں دونوں طرف سے ہم ٹرائر لگائیں گے آگے سے بھی لگائیں گے اور پیچھے سے بھی لگائیں گے ایسے گھما گھما کر کے تو یہ اب ہم ان کو کیا کریں گے اس ساری سیکشن میں ان کو کھول دیں گے آپ چاہتے اس میں اسپریے بھی کر سکتے ہو یہاں پر میں نے اسپریے نہیں کرایا تھا ان کو اسی طرح سے چھوڑ دیا تھا اگر کلائنٹس کو آپ کے کہیں جانا ہے تو آپ ہلکا سا اسپریے ماریں گے اس میں اسپریے تھوڑا سا دور سے ماریے گا بلکل پاس سے بلکل اسپریے نہیں کریں گے دور سے کریں گے اگر آپ پاس سے کرو گے تو بال بہت زیادہ ٹائٹ ٹائٹ سے لگیں گے دور سے کریں گے تو بلکل نیچرل والا لک آ جائے گا تو یہ دیکھیں کیسا لگ رہا ہے اپنے کمنٹس کے زیادہ جرور بتائے گا ویڈیو اچھا لگے میک سے لائک سے کمنٹس جرور کریں گا تینکیو فر بچنگ بائی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں بائی